اسلام علیکم تنزیلہ کی چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے چکن وائٹ منچورین یہ ایک چائنیز ڈیش ہے بہت ہی مزے کی ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے سب سے پہلے ہم سات سو گرام چکن لیں گے اور اس کو ہم نے کیوب سکٹ میں کٹنگ کروا لیے اب اس میں ون ٹی سپون نمگ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر اور ون ٹی سپون ہی اس میں وائٹ پیپر اور یہ لسن پاودر ہے ٹی سپون اور یہ ہے کارن فلور یہ ہے فور ٹی سپون اور دو عدد اس میں انڈے لیں گے اور اس میں چکن میں ایڈ کر کے چکن کو میرینیٹ کر کے کچھ ٹائم کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسی وقت بھی آپ فرائے کر سکتے ہیں اس کو بچے سے مکس کر کے میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تھا تقریباً دس پندرہ منٹ اس کو میں فرائے کرنے لگی ہوں فرائنگ پین میں آئل گرم کر کے ہم نے چکن اس میں شامل کر دینا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں بلکہ اس سے بھی جلدی یہ فرائے ہو جائے گا میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائے کرنا ہے فل فلیم پہ نہیں کرنا یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گیا چکن مارا اور اندر سے یہ گل بھی گیا ہے بہت اچھے سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو گیا کیونکہ اس پہ کون فلور کی کوٹنگ ہو گیا تو اندر سٹریم سے یہ بہت سوفٹ ہو گیا چکن اب ایک میں لیں گے اس میں آئل ڈالا ہے ہم نے چار ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لسن ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے گولڈن ٹائٹ گولڈن فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً وان ٹی سپون ہم نے ادھرک چاپ کیا ہوا ہے وہ ڈالیں گے اور ان دونوں کو گولڈن فرائے کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو چکن کیوبز چکن کیوبز سے چکن کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے چکن کیوبز استعمال کی ہیں چکن کیوبز بھی ملٹ ہو گئی ہیں اور اس کو ہم نے مکس کر لیا اب اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً وان اینڈ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی ڈال میچ وان ٹی سپون ہم نے سالٹ ڈالا ہے اس میں اور یہ بلیک پیپر ہم نے تقریباً وان اینڈ ہاف ٹی سپون ڈال لیا اور وائٹ پیپر بھی وان اینڈ ہاف ٹی سپون اب یہ شگر ہم نے وان ٹی سپون اس میں ڈال لیا سرکہ ہم نے ٹو ٹی بل سپون اس میں ڈال لیا اور اس میں سویہ سوچ جائے گی تقریباً دو ٹی بل سپون ہی اور یہ ہے لیمن جوس یہ دو لیمن کا جوس میں نے نکالا تھا دو سے تین ٹی بل سپون ہوگا اب یہ وسٹر شاہد سوچ میں نے یوز کیا ہے تقریباً وان ٹی سپون اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈال لیا بہت سٹرونگ فلیور ہو جائے گا اور دو ہری میٹ چھیں کاٹ کے ہم نے اس میں ڈال دیا یہ تھوڑا سا سپیسی ٹچ ہے اس میں بہت مزے کا لیکن بنے گا اب ہم اس میں ڈال لیں گے تقریباً تین سے چار کپ پانی ڈال لیں گے آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہے آپ اس حساب سے پانی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کو جب بوائل آنے شروع ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈال لیں گے کون فلور کون فلور ہم نے لیا تقریباً چار ٹیبل سپون اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں چار پانچ ٹیبل سپون ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم اپنی اس میں ڈش میں شامل کر دیں گے آج ستہ ہم ڈال لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو فلاتے جائیں گے تاکہ گھٹری آنا بننے پہیں یہ دیکھویں کتنی ٹھیک سی گریوی بن گئی ہے مجھے تو اتنی پسند ہے اگر آپ کو زیادہ ٹھیک لگے تو آپ تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے فرائی کیا وہاں چکن اس میں ایڈ کر دیا اب اس میں ہم نے ڈال لیا ہے شملا میچ ہاف کپ اگر آپ ڈال لیں ویجیٹیبلز تو بیسٹ ایور اگر نہ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں قریباً دو منٹ ہم نے اس کو کور کر کے گھو کیا اب اس میں ہم نے ڈال لیا ہے ہرا پیاس ہرے پیاسے اسے گارنشنگ ہم نے کر لیا ہے اور ہمارا بہت ہی مزے کا وائٹ منچورین تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو کھائیں چائنیز مسالہ رائیس کے ساتھ یا ایک فرائیڈ رائیس کے ساتھ یہ بہت مزا دے گا میں نے چائنیز چکن مسالہ رائیس کی ریسیپی بھی اپلوڈ کر دیا ہے آپ وہ میرے چینل سے لے لیں اس کے ساتھ ہی ہے بلکل اس کی ریسیپی یہ دیکھیں کھانے میں دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا مزے کا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پلیز فیڈ بیک بھی دیجئے گا کہ آپ نے چکن منچورین بنایا وائٹ چکن منچورین تو آپ کو کیسا لگا اور یہ رائیس بھی دیکھیں کتنے ٹیسٹی ہیں بہت پلیور فول ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ